ایران کی رازدھانی تہران میں حماس پرمک اسماعیل ہانیا کی موت کے بعد اب اس کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ہانیا کی موت کے کئی گھنٹے بیٹھ جانے کے بعد بھی اسرائیل نے کھلے طور پر یہ نہیں مانا ہے کہ اسماعیل ہانیا کو اس نے مارا ہے اس بیچ بھارت کا موس وانٹڈ اور پاکستانی آتنگوادی مسود ازہن نے اس حتیہ کے پیچھے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جس نے اس حتیہ کی پوری تھیوری کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے مسود ازہر نے اسماعیل ہانیا کی موت کے بعد ایک سندیش جاری کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جیشے محمد اور مسود ازہر کی طرف سے جاری سندیش میں ہانیا کی حتیہ کے پیچھے اسرائیل نہیں بلکہ ایران کے ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے مسود ازہر نے پہلے ہانیا کی تاریف میں اسے گازہ کا سلطان الفتیہ کی اپادی دی اس کی موت پر شوک جتایا اور بینہ نام لیے اس نے اس حتیہ میں ایران کا ہاتھ ہونے کا اشارہ کیا ایسے میں مسود ازہر نے پہلے ہانیا کی تاریف کی اسے گازہ کا سلطان الفتیہ کی اپادی دی اس کی موت پر شوک جتایا اور بینہ نام لیے اس نے اس حتیہ کے پیچھے ایران کے ہاتھ ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ایسے میں مسود ازہر پہلا شخص نہیں ہے جس نے اسماعیل ہانیا کی موت میں ایران کے شامل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پہلے افغانستان تالیبان کے کمانڈر عبدال حامید خوراسانی نے ایران پر ہانیا کی ہتیا میں شامل ہونے کا آروپ لگایا تھا خوراسانی نے ایران اور اسرائیل کو ایک ہی سکھے کے دو پہلو بتایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اندرونی سہائیتہ کے بنا آپریشن سفل نہیں ہو سکتا ہے تالیبان کمانڈر کے بعد اب مسود ازہر کی ٹپنی سے کئی دیشوں میں سنسنی پھیل گئی ہے حالکہ ان آروپوں کو لے کر کوئی آدھکارک پشتی نہیں ہو پائی ہے ایک انٹرنیشنل میڈیا سورس نے ایرانی آدھکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسماعیل ہانیا کو کمرے میں رکھے ویسپوٹک سے مارا گیا تھا رپورٹ کے مطابق دو مہینے پہلے ہی بم کو اس گیسٹ ہاؤس میں پہنچایا گیا جہاں پر اسماعیل ہانیا ٹھہرا ہوا تھا بم کو اسی کمرے میں پلانٹ کیا گیا جس میں ہانیا اس رات رکا ادھکاریوں کی مانے تو ہانیا پہلے بھی اس گیسٹ ہاؤس میں رکھتا رہا ہے اس رات جب اس کے کمرے میں پہنچنے کی پشتی ہو گئی تب دور سے ہی بم کو ویسپوٹ کیا گیا اور پڑے دھماکے سے ہانیا کی موت ہو گئی